ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلان آدمی گوشت بیچنے والا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا تو اس کو دیکھنے چلے گا دیکھا تو ایک عام آدمی اس سے گوشت بیچ رہا ہے ایسی سارے بازار میں بیٹھا ہوا دوسرے بھی بیٹھے ہوئے جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بی ساتھ گئے تو اس نے جا کر گوشت کو کٹ کے ہانڈی میں چڑھایا آٹا گوندریں لگا آٹے کو رکھ دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ایک عورت بوڑی یوں کر کے چار پائی پر لیٹھی ہوئی تھی اس کو ہلایا جولایا ماں جی ماں جی ہٹ کے بیٹھ گئی تو اس کو ہاتھ کا سہارہ دے کے کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھلا تا رہا کھلا تا رہا پھر اس نے کہا بس دوستہ اس کا منصاف کیا کھلی کرائی یہ وہ لیٹھائیں لگیں تو کچھ بولی تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھیبت بنائے تو میں تو غریب کا سائی ہوں موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے